مہیلاؤں کی جو بچے دانی ہوتی ہے جس کو یوٹرس کہتے ہیں اور پھر گرباشے کہتے ہیں اس کا شٹرونگ ہونا ہیلتی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے چاہے وہ مہیلہ نیچرلی کنسیب کرنا چاہتی ہو آئیو آئی کرانا چاہتی ہو یا پھر آئیو ایف کے جریعے کنسیب کرنا چاہتی ہو کسی بھی کنڈیشن میں ضروری ہے کہ اس کا یوٹرس ہیلتی رہے کیونکہ پورے نو مہینے تک بیبی کو ہولڈ رکھنا اس کی گروتھ ہونا یہ ساری چی چیزیں یوٹرس میں ہی ہونے والی ہیں اور ایک جب فرٹیلائز ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ آ کر کے یوٹرس میں ہی امپلانٹ ہوتا ہے تو یوٹرس کی لائننگ کا اچھا بننا یوٹرس کا شٹرونگ ہونا تاکہ بیبی کو ہولڈ کر پائے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے تینوں کنڈیشن میں تو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ جروری چیزیں شیئر کرنے والا ہوں جن کو کی کوئی بھی مہیلہ کسی بھی عمر میں فالو کر سکتی ہے اور اپنے یوٹ اس کو ہیلتی شٹرونگ بنا سکتی ہے اتنا ہی نہیں اگر کسی مہیلہ کو فائیبروئٹس کی پرابلم ہے رسولی کی پرابلم ہے تو وہ مہیلہیں بھی اس کو فالو کر سکتی ہے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل علوک فٹنس آئیڈیاز میں دوستو ویڈیو کو پورا انت تک دیکھیں بالکل بھی سکیپ نہ کریں بہت سے لوگ کیا ہے کہ آدھا دورہ ویڈیو دیکھتے ہیں بعد میں مجھ سے وہی ساری چیزیں پوچھتے ہیں جو کہ آلریڈ ویڈیو میں انہیں بتائی ہوئی ہوتی ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اچھا لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک ہے کیمیکل دیکھیں آج میں کیمیکل کی اس لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ دیلی روٹین میں ہم جتنی بھی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جت کے کانٹیکٹ میں آنے کی وجہ سے آپ کو بہت ساری سمسیائیں آتی ہیں جیسے کی میں یہاں پہ مہلاؤں کی بات کر رہا ہوں تو کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جن کے کانٹیکٹ میں مہلائیں زیادہ رہتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا اثر ان کے یوٹرس اور ان کی اووری پہ پڑتا ہے جیسے کی پیرابینز ہیں سوڈیم لارس سلفیٹ ہے اس کے علاوہ مرکری ہے اس کے علاوہ اور بھی ترہ ترہ کے کیمیکلز ہیں جو کی آپ کو ڈائریکٹ نظر نہیں آتے وہ ہوتے ہیں جیسے کی آپ پلاسٹک کے برتنوں کا استعمال کر کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ ہی کیمیکلز ایسے پائے جاتے ہیں آپ پوچھا لگاتے ہیں فینائل کا یوز کرتے ہیں اس میں کیمیکلز ایسے پائے جاتے ہیں جو بھی آپ کاسمیٹک پروڈکٹ یوز کرتے ہیں میک اپ کا ایٹم یوز کرتے ہیں اس میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ملائیں کھیتی باری کا کام کرتے ہیں وہاں پہ جو دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے ان میں کچھ ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جن کا اثر آپ کی ان فرٹریٹی پہ پڑتا ہے تو ان چیزوں کا آپ پورا بند تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑا سا بدلاو کر سکتے ہیں جیسے کہ پلاسٹک کے برتنوں کا یوز بند کرتے ہیں دوسرا کہ آپ جو میک اپ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں اس کو کم سے کم استعمال کریں پوچھا لگانے کے لئے جو آپ فینائل کا استعمال کر رہے ہیں اس کے جگہ پہ آپ وینیگر کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے بدلاو ہے جن کو کہ آپ کو ڈیلی روٹین میں کرنا ہوگا اور جب ان کو کر لیں گے تو ایک بہت بڑا بدلاو آپ کے جیون میں آ جائے گا کہ آپ کی انفرٹیلٹی کی سمسیہ دور ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی بیماریوں سے پچھ پائیں گے نمبر دو ہے بلڈ سرکولیشن دیکھیں میں ہمیشہ آپ کو بہت سی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ جب بھی ہم کسی بوڈی پارٹ کو شٹرونگ بنانا چاہتے ہیں ریشٹور کرنا چاہتے ہیں اس کی فنکشنز کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس بوڈی پارٹ تک بلڈ کا سرکولیشن تیج کریں کیونکہ جتنا اچھا بلڈ کا سرکولیشن وہاں پہ رہے گا اتنے اچھی ماترہ میں آکسیجن پہنچے گی اتنے اچھے نیوٹرینٹس ملیں گے جس سے کہ وہ بوڈی پارٹ خود سے اپنے آپ کو ہیل کر پائے گا اس کے فنکشنز ریشٹور ہو جائیں گے اور وہ پہلے کی طرح اچھا کام کرنا شروع کرے گا تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ دیکھیں یوٹرینٹس میں اگر آپ بلڈ کے فلو کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا طریقہ ہے فورٹیلٹی مساج فورٹیلٹی مساج کیسے کی جاتی ہے آئی بٹن پر کلک کر کے میرا ویڈیو دیکھ لیں پورا اور اس میں سیکھ لیں ساری سافدھانیوں کو سمجھ لیں اور فورٹیلٹی مساج کو کرنا شروع کریں دوسری چیز آپ کو کرنا کیا ہے کہ ڈیلی آپ سیلٹ کے روپ میں چکندر کو یوز کرنا شروع کر دیں دیکھیں چکندر میں کیا ہوتا ہے کہ نائٹریٹ پائے جاتا ہے جو کی باڈی میں جانے کے بعد نیٹریک آکسائیڈ میں کنورٹ ہوتا ہے جس سے کی آپ کا بلڈ کا سرکولیشن اچھا ہو جاتا ہے اب اس کے دو فائدے ہوں گے دیکھیں سب سے پہلا تو یہ کی جو یوٹرس کی لائننگ جو انڈومیٹریم میں وہ اچھی بن پائے گی دوسرا آپ کا یوٹرس پہلے سے شٹرونگ ہو جائے گا اور اچھے سے کام کرنا شروع کرے گا اور اگر یوٹرس میں فائیبرائٹس ہیں سشٹ ہیں تو وہ سب بھی ملٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایسے ہی نیچرالی ختم ہو جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بینفٹ کتنے زیادہ ہونے والے ہیں تو فرٹیلٹی مساج کا ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس کو کرنا شروع کریں نمبر تین ہے سپلیمنٹس دیکھیں بہت سارے ایسے ویٹامینز ہیں منرلز ہیں جو کی ہم اپنے ڈائیٹ میں پورا نہیں کر پاتے ہیں اور جس کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اب ایسے میں کیا ہوگا کہ اگر پورے ویٹامینز اور منرلز ہماری باڈی کو نہیں مل رہے ہیں تو ہمارے باڈی پارٹس ہمارے باڈی کے فنکشنز ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے تو اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ڈائیٹ سے الگ سپلیمنٹ کا استعمال کریں میں آپ کو سججشٹ کروں گا فالیک ایسڈ اور ملٹی ویٹامین کون سے برینڈ کا لینا ہے کتنی ڈوز میں لینا یہ تو ایک بار آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہر کسی کی باڈی الگ ٹائپ سے ریاک کرتی ہے تو اس لئے یہاں پہ میں آپ کو ڈوز اور برینڈ سججشٹ نہیں کر سکتا لیکن فالیک ایسڈ اور ملٹی ویٹامین آپ کو ضرور ایٹ کرنا چاہیے یہ سپلیمنٹ ہیلپ کریں گے آپ کے یوٹرس اور اووری کو ہیلتی رکھنے میں شٹرونگ رکھنے میں اس کے ساتھ آپ کے ایک کی قوارٹی کو بھی امپروو کریں گے ہونے والے بچے میں کسی طرح کا کوئی ڈیفیکٹ نہیں آئے گا اور آپ کے جو اوورال بڈی فنکشن سے وہ بھی اچھے سے کام کریں گے نمبر چار ہے یوگا دیکھیں ویسے تو بہت سارے یوگا آسنس ہیں لیکن یہاں پہ مہیلاؤں کے لئے چار خاص طرح کے یوگا میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں جو کہ آپ کے یوٹرس اور اووری کو تو ہیلتی بنائیں گے ہی اس کے ساتھ آپ کی اوورال ہیلتھ پہ کام کریں گے آپ کی انفرٹریٹی کو کافی تیجی سے ٹھیک کرنے میں ہیلپ کریں گے جیسے کی کپال بھاتی انولوم ویلوم بٹر فلائی اور وپریت کرنی بٹر فلائی یعنی تیتلی آسن یہ جو چار آسن ہیں یہ آسن ایسے ہیں جن کو آپ روزانہ اپنے روٹین میں شامل کر لیتے ہیں تو یقین مانے پہلے مہینے سے ہی آپ کو ان کا اثر دکھنا شروع ہو جائے گا ایک چیز آپ کو دھیان رکھنے کی پیریٹس کے دوران یوگا آسن یا کسی طرح کا کوئی ورک آٹ کوئی ایکسرسائز آپ کو نہیں کرنی ہے اس دوران آپ صرف نورملی ووک کریں تو زیادہ اچھا رہے گا نمبر پانچ ہے سٹریس مینجمنٹ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری مہینہ ہیں جو سٹریس لیتی ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ infertility کے issues دیکھے جاتے ہیں سٹریس جب آپ لیتے ہیں تو اس کا اثر سیدھا سیدھا پڑتا ہے آپ کی ovary اور uterus پہ اگر کوئی مہینہ پلیگنٹ ہے اور بہت زیادہ سٹریس لیتی ہے تو اس کا miscarriage ہو جاتا ہے یا پھر کوئی مہینہ try کر رہے ہیں conceive کرنے کے لئے وہ اگر سٹریس لیتی ہے تو اس کے egg کی quality خراب ہوتی ہے یا پھر اس کا جو fertilization ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اور اگر fertilization ہو جائے تو implantation فیل ہو جاتا ہے تو کول ملا کر گے آپ کو stress free رہنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو conceive ہو جائے اگر آپ یہ stress free نہیں ہو پا رہے ہیں تو روزانہ meditation کرنے کی عادت ڈالیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ busy رکھیں کہ کیونکہ جتنا آپ اکیلے رہیں گے free رہیں گے اتنا ہی زیادہ آپ سوچیں گے اور ایسا کرنے کی وجہ سے آپ کی body میں جو cortisol hormone ہے وہ کافی تیجی سے boost ہوتا ہے اور جب یہ boost ہوتا ہے تو آپ کے جو fertility hormone سو ان کو decrease کر دیتا ہے اور اس کا اثر پڑتا ہے آپ کی fertility کے اوپر نمبر چھے ہے sleep cycle دیکھیں نید کا پورا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا کارن ہے آپ کی infertility کا تو کوشش کریں کہ روزانہ کم سے کم سات گھنٹے کی نید ضرور لیں اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مہلائیں infertility سے پریشان ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نید لیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ سات سے آٹھ گھنٹے کی نید لیں لیکن وہ کیا کرتی ہیں کہ رات رات بھر بیٹھ کے research کرتی ہیں فون میں کہ کیسے conceive ہوگا کیا کیا follow کرنا چاہیے دیکھیں conceive کرنے کیلئے ہی آپ کو advise کیا جا رہا ہے کہ آپ سات سے آٹھ گھنٹے کی نید لیں لیکن آپ پھر بھی وہی گلتی کر رہے ہیں کہ رات رات بھر فون دیکھ رہے ہیں اور فون میں اسی چیز کو search کر رہے ہیں جو ہم آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں تو ایسی گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے فون سے تھوڑی سی دوری بنا لیں ٹائم پہ سو جائیں ٹائم پہ اٹھ جائیں جیسے کی رات میں دس بجے سو جائیں اور صبح چھ بجے اٹھ جائیں جس سے کی آپ کی آٹھ گھنٹے کی نید پوری ہوگی جب آپ پوری نید لیں گے تو آپ خود با خود دیکھیں گے کہ آپ کی بوڈی میں بدلہ آنے شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ سا ڈائیٹ کا بھی اچھا آپ کو دھیان رکھنا ہے ڈائیٹ میں آپ کوشش کریں گی گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں باہر کا کھانا بند کر دیں فاسٹ فوڈ جنگ فوڈ چینی میدہ یا آٹی فیشل شوگر ان سب چیزوں کا استعمال بلکل نہیں کرنا ہے پیکٹ والا کوئی بھی فوڈ آئٹم آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ ڈائیٹ اگر آپ اچھی رکھیں گے تب ہی ان ساری چیزوں کو فالو کرنے کا آپ کو بینیفٹ ہوگا اور اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی نہیں ہے آپ چیٹ میل کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا ہے اس کے علاوہ میں نے یوٹرس کے لیے ایک ڈرنک بتایا تھا اس سے پہلے ایک ویڈیو میں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کو دیکھ لیں آئی بٹن پہ کلک کریں گے تو ویڈیو مل جائے گا یا پھر ویڈیو سیکشن میں جا کر بہی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ایک ڈرنک بتایا تھا یوٹرس کے لیے بہت ہی اچھا ڈرنک ہے آپ اس ڈرنک کو بھی فالو کریں گے تو اس کے ریزلٹ آپ کو اور جلدی ملے گی تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ساری چیزیں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور اس کو صحیح سے فالو بھی کریں گے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں اگلا ویڈیو کونسے ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور جن لوگوں نے مجھے انشٹاگرام پہ فالو نہیں کیا مجھے فالو کر لیں کیونکہ وہاں پہ میں لائف سیشن کرتا رہتا ہوں اور آپ مجھ سے ڈائریکٹ کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد